اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انہیں بہترین ثواب ملتا اگر یہ جانتے ہوتے ناظرین اکرام یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 103 ہے جادو گری کا ذکر کر کے اللہ تعالی نے ایمان کی دعوت دی چونکہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے اور اللہ اپنے نبیوں کو موجزے بھی عطا کرتا ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو موجزہ عطا کیا عیسیٰ علیہ السلام کو تو سلیمان علیہ السلام کا جادو گروں کے بھٹر منذکر کر کے اللہ نے یہ بھی پیغام دیا کہ انبیاء کی موجزے جادو نہیں ہوتے جادو الگ چیز ہے موجزہ الگ چیز ہے موجزے اللہ کی تائید سے ہوتے ہیں جادو شیطان کی تائید سے ہوتے ہیں تو فرمایا کہ اگر یہ لوگ ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے تو اللہ کی طرف سے بہترین عجر و ثواب پاتے کاش کیے جانتے تو اس آیت میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جو جادو سیکھنے پر زور دیتے تھے ان سے کہا کہ آخر یہ جادو کیوں سیکھ رہے ہیں ایمان لائیں تقوی اختیار کریں تو اللہ کی عجر و ثواب پائیں گے دنیا اور آخرت میں بھرائی ملے گی جادو سیکھنے سے کیا ملنے والا ہے انبیاء کا جو علم ہے وہ جادو نہیں ہے وہ تو جادو کا توڑ ہے جادو کو حرام کہتا ہے جادو کو کفر کہتا ہے انبیاء تو اللہ کا موجزہ پانے والے لوگ ہیں اس آیت سے جو چند مسائل ثابت ہوتے ہیں پہلا مسئلہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت بڑی وسیع ہے کہ گناہگار بندہ جب گناہ کا راستہ چوائز کرتا ہے تو اس گناہ کی خطرناکی کو بیان کرنے کے ساتھ اللہ اپنی رحمتوں کی وسعت کو بھی بیان کرتا ہے اگر یہ ایمان لاتے تقوی اختیار کرتے اللہ کے ہاں بہترین عجل سبب پاتے اور یہ مخلوق سے بغاوت کر کے مخلوق کو نقصان پہنچا کر کے لوگوں کی عزت و عبرو کو تباہ کر کے یہ تو تباہی کا راستہ اختیار کر رہے ہیں نا اس لئے انہیں چاہیے کہ ایمان اور تقوی کا راستہ اختیار کریں فرمایے کہ وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے اور طور مردوں کو فتنے میں ڈال دیا مسئیبت میں ڈال دیا اور توبہ نہیں کیا ان کے لئے دردناک عذاب جہنم کا عذاب اور آگ کا عذاب ہے اگر جادو گر توبہ کیے بغیر مر گیا تو وہ جہنم میں جائے گا اس لئے کہ اس نے دنیا میں لوگوں کے ایمان عقیدے سے کھرواڑ کیا لوگوں کو نقصان پہنچایا دوسرا جو بسنا ثابت ہوتا عیسائز سے دنیا کمانے کے لئے اللہ کے ہاں خیر کے بہت سارے راستے ہیں بھلائی کے حلال کے بہت سارے راستے ہیں بندہ ان راستوں کو اگر جان جائے ان راستوں پر چلنے کی لذت کو جان جائے کبھی حرام کی طرف جائے گا ہی نہیں لیکن شیطان مدد کرتا ہے حرام کی طرف جانے میں فرمایا کہ بَلْ تُعْتِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَى اور دوسرا جیگہ فرمایا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى آخرت دنیا سے بہتر ہے دنیا کی زندگی آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی پہلی زندگی اس سے بہتر ہے اور جنت کا جو مقام ہے کہ ایک کوڑا رکھنے کی جگہ ایک ڈیر فٹ کی جگہ جنت کی اس سے زیادہ کوڑا رکھنے میں جگہ نہیں ملتی ہے فرمایا کہ جنت میں وہ معمولی سی جگہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان تمام سے بہتر ہے آپ اندازہ کیجئے کہ اللہ کی جنت کتنی قیمتی ہے لَمَثُوبَتُم مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ اگر یہ ایمان لائے اور تقوی اختیار کرتے رہے تو اللہ کی جانب سے بہترین عجل و ثواب پائیں گے اور وہ بہترین عجل و ثواب جنت کی شکل میں ملے گا تیسرا جو مسئلہ عیسائیس سے ثابت ہوتا ہے وہ لوگ جنہوں نے یہ جاننے کے باوجود کہ یہ علم حرام ہے سیکھنا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اس کے باوجود یہ علم سیکھتے رہے تو ایسے صورت میں انہیں اب یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے کاش کی وہ جانتے یعنی ایسا نہیں کی وہ نہیں جانتے علم ہے جانتے ہیں لیکن حقیقت کو نہیں جانتے سچائی کو آخرت کا فائدہ نہیں جانتے آخرت کا جو وعدہ ہے اس کی قیمت نہیں جانتے لَمَثُوبَتُم مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ کا مقام و مرتبہ نہیں جانتے تو افسوس کا اظہار کرتے ہوئے بتایا گیا کہ ایک بڑے ٹھکانے بڑی چیز کو کاش کیے اسے جان لیتے چوتھا مسئلہ جو اشایت سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ نے بندوں کو علم اور عمل دونوں کی تعلیم دی جس شخص نے علم حاصل کیا اور عمل نہیں کیا اس میں اور جاہل میں کیا فرق ہے جاہل بغیر علم کے عمل نہیں کرتا اور پڑھا لکھا آدمی پڑھا لکھ کر کے عمل نہیں کرتا لیکن کہتے تو ہیں کہ پڑھا لکھا جاہل عوام میں ایک جملہ مشہور ہیں کہ پڑھا لکھا جاہل ہے کیونکہ علم پر عمل نہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے جاہل بس ایک جملہ ہماری عوام بڑھا دیتی ہے پڑھا لکھا جاہل یہ بڑا پیارا تفسرہ ہے لوگوں کا جاہل کے عمل سے زیادہ خطرناک زندگی پڑھے لکھے جاہل کی ہوتی ہے کیونکہ سب کچھ جان کر کے وہ عمل نہیں کر رہا ہے اور جاہل تو معذور ہے نہیں جان رہا ہے تو اس آیت میں اللہ کی رحمت کی وزہد کے ساتھ اس خطرناک جرم سے دوری کے ساتھ خیر بھلائی رحمت کا ایک کتنا پیارا اسلوب اور راستہ اللہ تعالی نے بتایا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوُوا لَمَ ثُوبَتٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان اور تقوی کی نعمت اور لذت اتا فرمائے کفر نفاق شرع اور فساد سے ہماری حفاظت فرمائے آمین وَصَلَّ اللَّهُ عَلَىٰ نَبِيِّنَا مُحَمَّدْ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْبَعِينَ ناظرین اے کرام آپ کی محبت آپ کی نوادش کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جنے رہیے انشاءاللہ ان قریب سورہ البقرہ کی آیت نمبر ایک سو چار کی تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حضری ہوگی جب تک کے لئے اجازت دیجئے شکریہ جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ